اسلام علیکم ٹھیک ہو دعا کرتا ہوں آپ سارے اچھے سرے خوش رہے آج ہم کمپلیٹ بات کرتے ہیں انلاک ٹور کے بارے میں ٹھیک ہے تو جو جو دوست مجھے سیریز بتا رہے تھے نا آپ اس کو پارٹ میں بتا دی ٹھیک ہے جیسے 1,2,3,4,5 پارٹس ٹھیک تو جو آرڈی ویڈیوز پڑھی ہوئی تھی وہ تو پتہ ہی آپ کو وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے تو کوشش کرتا ہوں میں آپ کو اچھے سے بتانے کی ٹھیک ہے پلیس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لینا اگر آپ انلاک ٹور کے بارے میں جاننا چاہتے ہو ٹھیک ہے چلے جی سب سے پہلے کل کیا بھو رہے تھے آپ مجھے اس کا لکھ بھی دیا کر لیا لنک کیا دینا گوگل جب کھولو گے نا یہاں پہ آپ سیدھا انلاک ٹور لکھ لو یہ آگیا نا انلاک ٹور ٹھیک ہے یہ انلاک ٹور سیدھا لکھنا یہاں پہ سرچ کرنا سیدھائی جب آپ سیدھا یہاں پہ سرچ کر لوگے نا اس کے بعد آپ جب ایسے نیچے جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو سیدھا ہی آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو نا یہ دیکھو یہاں پہ سیدھا یا آپ کو آگیا گوگل ٹرائیو میں میڈیا فائر یا یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لیا ٹھیک ہے یہ لیٹس ورزن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ یہ ویب سیٹ کھولتے ہیں تو جب بھی یہ نیو اپ ڈیٹ مہینے میں دو تین اپ ڈیٹ دیتے ہیں جیسے اس مہینے میں اس نے اپ ڈیٹ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ اپ ڈیٹ انہوں نے دیا تھا وہ پوری علمی میں ٹھیک ہے یہ اس کے بعد انہوں نے باقی جو کیوں موبائل باقی جو کھاتا ہے اس میں کیا اپ ڈیٹ انہوں نے دیا ہوا یہ اپ ڈیٹ انہوں نے دیا ہوا ٹھیک ہے یہ باقی مائکرو میکس کون کون سا انہوں نے ایڈ کیا ہوا ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک تو ایسی یہاں پہ ویب سیٹ پہ ہر کوئی آپ کو ملا کرے گا ٹھیک ہے نا تو چلیں جی اس کو میں منمائز کرتا ہوں آپ کو میں انلاک ٹوٹ جتنا مجھے پتا ہے اتنا میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے نا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو جب بھی یہ ٹول آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو ٹھیک ہے نا تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں میں آپ کو اچھے سے بتا دوں جب بھی آپ یہ ٹول ڈاؤنلوڈ کرتے ہو اس کے بعد آپ نے ڈبل کلک کر کے اوپن کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ یس کرتا ہوں میں جب بھی آپ اوپن کر کے اس کو یس کر لوگے تو آپ کو کیا کرنا ہے چاہے آن لائن یا کسی دوست سے آپ اس کو ایکٹیویشن کروا لیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ ایکٹیویٹ خود کرنا پڑتا اس کے بعد سمجھو پھر ریچارج کرنا پڑتا ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اچھے سے اگر آپ کے پاس انلاک ٹول ہے تو اس کو یوز کرنا نہیں جانتے تو تھوڑا سا آگے کر لو تو اگر لینا چاہتی ہو تب یہ ویڈیو دیکھ لو ٹھیک یہ دیکھو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے اس پہ جب آپ کلک کر لوگے یہاں پہ آپ کو میں اچھے سے بتا دوں گا ٹھیک اس پہ جب آپ کلک کر لوگے یہاں پہ آپ نے یوزرنیم لگانا ہے جیسے میں لگاتا ہوں گوگل چاچا میں نے یوزرنیم لگایا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں نے کوئی میل لگا لیا ٹھیک ہے نا جیسے میں یہ میل لگا لوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد مجھے کوئی اس جی میل کا پاس ورڈ نہیں لگانا ہاں یہ جی میل آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کا پاس ورڈ بھی یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا پاس ورڈ اپنے حساب سے بنا لو جیسے میں پاس ورڈ رکھتا ہوں ریسو ایج سیونیڈ سکس رکھتا ہوں ٹھیک ایسے آپ نے کوئی سٹرانگ سا پاس ورڈ رکھنا ہے ٹھیک اس کے بعد پھر کنفرم کرنا یہاں پہ یہی پاس ورڈ ہے ٹھیک ہے یہ والا پاس ورڈ اس کے بعد جب آپ نیچے جاتے ہو نا یہاں پہ آپ کلک کرتے ہو اس کے بعد یہاں پہ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا بس ہو گیا تو آپ نے کیا چیز یاد رکھنا یہ جی میل جو ہے یہ والی کوئی بھی جو آپ کے پاس ہوگی پلے سٹور میں جس کی میل پتا ہوگی کیونکہ یہ میل اس لئے ہوتی ہے اگر آپ کبھی پاس ورڈ بھول جاتے ہو اس ٹول کا تو اس میں فارگٹ کر کے اس میں آ جاتا ہے اس کا ٹھیک تو خالی آپ کو لاغن کرنے کے لئے کیا چاہیے یہ یوزر نیم اور یہ پاس ورڈ یہ آپ سمجھ گئے یہ آپ اگر خود کرتے ہو تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پھر ایکٹیویٹ کرنے میں ٹھیک ہے نا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ یوزر نیم بھی دیا کر لو یہ بھی دیا کر لو وہ سارا کچھ آپ نے خود دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو لاغن کرتا ہوں تو یہ تو ایکٹیویٹ آپ کسی سے بھی دو خالی یوزر نیم دینا ہے پاس ورڈ دینا ہے خالی یوزر نیم دینا ہے اور جی میل دینی ہے بس ٹھیک ہے نا تو باقی وہ کر لے گا خود اب میں اس کو لاغن کرتا ہوں یہ میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا جو ڈاور تھا تو یہ ٹول میں بار بار آپ کو کیوں گور رہا ہوں اس کو بھائی کر لو یہ رکھ لو کیونکہ یہ بہت آگے جا رہی ہے ٹھیک ہے اب میں موٹا موٹا بتا دوں گا کیونکہ سارا کچھ بتا دیں گے تو یہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے تو میں نہیں چاہتا ہوں زیادہ لمبی ہو اور اچھی بات کیا ہے جب بھی اس میں جب یہ آپ لاغن کرتی ہو یہاں پہ لاغن کرتی ہو اگر اس نے اپ ڈیٹنگ کا کچھ بتا دیا سمجھ لینا اس کا ورزن چینج ہو گیا آپ گوگل پہ جا کے دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر لو یا یہ ڈیریک بھی کرتا وہاں سے تھوڑا ٹائم لگاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ یہاں پہ بھی بتاتا ہے یہاں پہ بھی کیا کیا اس نے اپ ڈیٹ نیا اپ ڈیٹ دیا ہوا وہ یہاں پہ یہ دکھاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ دیکھو اس نے اتنا اپ ڈیٹ دیا ہوا یہاں پہ یہ دیکھو ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دکھاتا ہے سارا کچھ تو چلی ہو جی سب سے پہلے ہم ایپل پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے ایپل پہ سمجھ لینا اچھے سے ٹھیک ہے ایپل پہ ہم اس کو جب آپ جیل بریک کرتے ہو ٹھیک ہے جیل بریک ہونے کے بعد یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ تو ڈیسیبل فیکٹری ریسیٹ ہے اگر ہم کوئی فون فارمیٹ کرتے وہ ساری بائپاس کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم ریسیٹ کر کے پھر دوبارہ ایک کلوڑ پہ آتا ہے آپ چاہتے ہو یہ فیکٹری ریسیٹ والا بھٹانی ہڑنا ہو جائے دیکھنا نہیں چاہیے وہ یہاں سے ہوتا ہے اگر اس کو واپس لانا چاہتے ہو یہاں سے پر یہ کرے گا جیل بریک پہ کام اگر آپ کا فون جیل بریک ہوگا تب اس کے بعد اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ سوچتے ہو اگر اپ ڈیٹ آئے تو اپ ڈیٹ کر کے پھر ہلو پہ آ جائے گا تو اپ ڈیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ یہاں سے ڈیسیبل کر سکتے ہو اس کے بعد ریسٹور پھر واپس لا سکتے ہو یہاں سے ٹھیک کبھی کبھی نوٹفیشن فکس نہیں ہوتا بائپاس کرنے کے بعد تو یہاں سے فکس نوٹفیشن کر سکتے ہو ٹھیک ہے ورڈس اپ پہ کوئی میسیج آتی ہے شوہ نہیں ہوتی ہے جب تک ورڈس اپ نہیں کھولتے تو یہاں سے فکس کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہیڈن اپل آئیڈی اگر کرنا چاہتے ہو وہ بھی ہو جائے گی ٹھیک فکس بینکنگ اپلیکیشن مطلب جو تھوڑ پارٹی اپلیکیشن ہوتی ہے جیسے بینکنگ اپلیکیشن وہ نہیں نہ ہوتی ہے پھر بائپاس میں تو وہ یہاں سے تو یہاں سے بھی ہوتا فیک آئی ایس اگر چڑھاؤ گے پھر وہ بینکنگ اپلیکیشن چل جاتی ہے ریشٹور آئی ایس مطلب پھر واپس یہ تو آپ کو پتا چل گیا ٹھیک ہے تو یہ آج کل کام نہیں کرتا ہے کیونکہ آئی ایس ففٹین آ گیا تو یہ مشکل ہی ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ اس کے لئے میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے ہم ایف ایم آف کیسے کرتے ٹھیک ہے ریڈ کرتے اس کے بعد ٹوکن وہاں پہ جلدی جلدی وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ بتاتا ہوں یہاں پہ جب بھی آپ جیل بریک کر کے اس کے بعد فورٹین پائنٹ ایٹ تک یہ ابھی جیل بریک ہوتا ففٹین نہیں ہوتا آج کی ڈیٹ میں ٹھیک یہ ڈیٹ ہے سامنے آج کی ڈیٹ کیا بتا آگلی ٹائم پہ ہو جائے کل یہ آج آج کی بات کر رہا آج نہیں ہو رہا ففٹین تو جب بھی آپ جیل بریک کوئی فون کرتے ہو اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہو تو وہ بیپاس ہو جاتا پر سنگنل ریشٹارٹ کرنے کوئی دکت نہیں ایپل آئیڈی دوسری ڈالو وائ فائ تو باقی آپ ریشٹ کرلو گے پھر ہیلو پہ آ جائے گا اور کوئی سم نہیں چلے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں میڈیا ٹیک پہ کل میں نے پوری ویڈیو نہیں بنائی تھ تھوڑا بوت آپ کو دکھایا تھا میں نے آپ کو کوئی برینڈ سیلیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب بھی میڈیا ٹیک فون آپ کے پاس آئے آپ اس کو یہاں پہ کلک کر لو جب پہلے نمبر پہ یہاں پہ کلک کر لوگے اس کے بعد دیوائیس کنیکٹ کر لوں آپ کا سچ سنگ نہیں ہے باقی کوئی فون ہے دونوں ویلوم ٹھیک اگر آپ سیف فارمیٹ کرنا چاہتے ہو تو بہت سارے موڈل ہے جو سیف فارمیٹ بھی ہو جاتے اس کے بعد آپ کیا کر لوگے اس کے بعد میں مطلب جیسے کوئی برینڈ ہے آپ کو میں بتاتا گا ابھی تھوڑ دیر تو یہاں پہ آفشن بھی بہت سارے برینڈ سیلک کر لو اس کے بعد موڈل نمبر جب آپ یہاں پہ کلک کر لوگے تب یہ شو ہو جائے گا دونے برینڈ بھی اور موڈل بھی جیسے برینڈ ہے بہت سارے کوئی بھی برینڈ لگاؤ اس کے بعد موڈل نمبر یہاں سے لگا یہاں سے موڈل لگا اس کے بعد آپ نے فائل دال نمبر کون سی فائل یہ بنانی پڑتی یہ فائل کسی کسی میں ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس جی فائل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد کر سکتی یہاں پہ دیکھو سی فارمیٹ کیا ہے ہیڈن ہے ٹھیک ہے فارمیٹ ڈاٹا ایریز فارپی بھی کر سکتی ہو یہاں سے ٹھیک ہے چلی یہاں پہ کیا کرتے جب ہم فائل ڈال کے اس کے بعد کیا پتا یہ ہنڈر پسند ہو جائیں گے جب ہم فائل ڈال میرے پاس اس لپٹ آپ میں کوئی فائل نہیں تو آپ کو بتا ہو جائیں کیونکہ فلیش کیسے کر لیں گے جب تک فائل نہیں پڑ گی مس پر ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ تھوڑا ساپ کو سمجھ آیا ہوگا ویسے ہی سین ہر جگہ ایسی بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ کیا کیا کر سکتے ہو آپ یہاں پہ آپ فلیش کر کر سکتے ہو اگر e-mmc ہے تو ٹھیک ہے میڈیا ٹیک سی پیو یا کال کام اس کو چھوڑو کال کام کی بات ہی چاہ رہے بھی میڈیا ٹھیک چاہ رہے ٹھیک ہے اگر جیسے اپو ای ون کے اس میں کون سا سی پیو ہے ایم ٹی کے نا تو ساتھ میں لگی ہے e-mmc تو یہاں سے ڈیریک لی کر سکتے اگر آپ کے پاس اوپو ای ٹھٹی ون یو ای 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 تو آپ نے ای سی 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 ای 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 تو یہاں پہ کیا کرتے یہاں پہ فائل ڈال لگ ڈال یا دوسری والی ڈاللو اس کے بعد کر سکتے ہو ٹھیک اب یہاں پہ یہ کیا بتا رہا اپل ای ڈی ہٹا سکتے ہو آپ فون کو سچ چاپ کر اس کے بعد یہاں پہ کلک کر ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ڈی ال کا خاتہ مجھے نہیں پتا یہ دی ال کیا ہوتا فکس ڈی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے یہ بھی گوگل سرچ کر کیونکہ یہ اس پہ میں نے کام نہیں کیا ٹھیک وی وو یہ بولنا ہی غلط ہے تو اس کے بعد وی و ریمو ریمو ٹھیک ہے یہ بھی بڑی ہے کام گر رہتا پر ایمائی اکاؤن ریسٹ ایمائی کلوڑ یہ بھی بڑی ہے دیکھو جب آپ کبھی کبھی ایمائی اکاؤن یہ ریسٹ کرتی ہو نا اگر وہ ری لاک آتا ہے تو دوسرا آفشن میرے پاس ایک ایک جو میں نے ایک سپیرمنٹ خود کیا ہوا ہے اس کے بعد سیمسنگ کے جی سیمسنگ کے جی لاک پہ کام کر سکتی جب وہ انلاگ ہو جائے اس کے بعد سچ آف کر لو اس کے بعد دبا اس پہ کلک کر لو یہ کمپلیٹ بتا دیگا اس پہ کلک کر لو ختم ایم ٹی کے فون میں یاد رکھیں ایم ٹی کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک تو اس کے بعد حوائی کا جو آئی ڈی ہے وہ ریمو کر سکتے ہو ایم چینج کر سکتے ہو ٹھیک اب ہم یہاں پہ چلتے ہے یہاں پہ بیک اپ ہے ریشتور ہے فارمی ڈاٹا کر سکتے ہو یہاں پہ سب سے بڑیا کیا ہے ایم ٹی کے جتنے بھی برینڈ ہے جتنے بھی موڈل ہے جتنے بھی موبائل ہے سچ آف کر کے ایک ہی کلک سے آپ ایف 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 تک ابھی تک میں نے کام کیا اس پہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ پہ نہیں کیا جہاں جہاں پہ میں کام نہیں کیا ہوگا وہ چیز میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے جب پتا نہیں ہوگا میں کیسے آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا بی الان لاغ کرنا ٹھیک ہے ری لاغ بی ال کرنا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا اوڈ بائی پاس ٹھیک اب بھی ہم کہاں پہ یاد رکھیں فون کو کھول کے ای ڈی ال سے کنیکٹ کر کے اس کے بعد فون شو کرتا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کام کر سکتی ہو فل فلیش کر لو جو مرضی کر لو یہاں پہ تب شو ہوگا بیک اپ کر لو وی و آئی ڈیو اس کے بعد ایم فر فیکٹری ریسٹ کر لو فلیش کر لو جو بھی ہوگا وہ کر سکتے ہو پر فون کنیکٹ ہونے کے بعد ایم ٹی کے میں پہلے اس پہ کلک کر لو فر پہ ہم نے کلک کر اس کے بعد فون کو سچ کر لو ویلوم ڈاؤن دبا کے اس کے بعد اس کے بعد کنیکٹ تو کل کم میں کیا ہوتا کل کم میں پہلے ہمیں فون کنیکٹ کرنا پڑتا اس کے بعد ہم یہاں پہ کام کر سکتے اس کے بعد یہاں پہ جو آئی میں کھاتا اس نے بتا دیا نا میں نے کام نہیں کیا سچ بہت کام تو آپ سمجھ جاتے ہو تو آپ یہ سارا کچھ کر لو جتنا بھی یہاں پہ ہے ایپل تھوڑا وہ دیفرنٹ تھا وہ میں نے آپ پہلے ہی بتا دیا ٹھیک کال کام ایم ٹی کے اگر یہ دو چیزیں آپ سمجھ گئے تو کوئی بھی کر سکتے ہو جیسے ایم مائی پہ سب سے اس کے بعد اب ایک ہی موڈل بتا دوں گا تو ہر کوئی آ جائے ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پہ ہے یہ دیکھو ایم ایم ایس 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 یہ کال کام ہے ٹھیک ہے ساتھ سو بارہ یہ سی پیو کا نمبر ہوتا نا تو اس کے بعد نائن اے لگاتا ہوں میں یہ نائن ای نائن ٹی نائن ای یہ ایم ٹی پہ میں نے آپ پہلے بتا دیا کلک کر لو پہلے ہم نے یہاں پہ ایڈیل پہ کام نہیں کرے گا میٹا پہ کام کرے گا یہاں پہ جاؤ فاز بوٹ پہ جاؤ یہاں پہ جاؤ ریکاوری پہ جاؤ یہاں پہ جاؤ تو میٹا پہ زیادہ تر اگر یہاں پہ ایریز ایریپ یا جو بھی ہوتا ایمائی اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ فون کو سچاف کر لو اس کے بعد یو ایز بھی لگا لو کام ختم ایم ٹی کے کام یہ ہوتا دیکھ یہاں پہ بھی اگر آپ کچھ سب سے پہلے ہم نے فون کنیکٹ کرنا یہاں پہ فون آنا چاہیے اس کے بعد آپ دیسیبل کر سکتے سمجھ گئے آپ یہی سین سارا یہاں پہ اپو میں بھی سین ویو میں بھی نوکیا میں بھی یہی ہے تو ہوای میں تھوڑا الگ ہے یہ میں آپ سکھا جوں ہوای میں کیا ہے یہاں پہ کوئی بھی موڈل آپ سیلیکٹ کرتے ہے اس کا ایک تیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اگر ایم ٹی کے ہو تو آپ ایک کلک سے یہاں پہ کر سکتے ہو میڈیا ٹیک میں ٹھیک ہے نا تو اگر وہ اپنی اس کا زیادہ تر اپنا سی پیو ہوتا تو گوگل سرچ کر لو اس کا ٹیسٹ پوائنٹ نکال ایک پنل اپن کر اس کے بعد آپ کر سکتے ہو یہ ایس پی زیادہ کام کر راج کل ٹھیک ہے فرس کلاس کر رہا میں چیک کیا ہوا ہے ایس پی بڑیا کام تا ٹھیک ہے فون ہم نے کنیکٹ کر رہا یہ اس کا کہ یہ لینوو ٹھیک یہ ہم پہ ایم ٹی کے بھی ہے کال کام بھی ہے ایس پی ڈی بھی ہے ٹھیک ہے انہوں نے بہت کچھ جیا ہوا یہ ہم پہ تو آپ جب بھی موڈل کیا کر لی جیسے میں نے ایم ٹی کے یہ ہم پہ لینو ای فائیو کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو کیا کرنا ہے یہ تو کھالی وہ بریوزر نکالتا یہ پہ اس کے بعد یہ ہم پہ کیا کر سکتے بی ال انلوگ کر سکتے ہے ای ریز فر پی فیکٹر ریسٹ کر سکتے ٹھیک کنیکٹ ہو جاتا آپ کو پتا یہ ایس پی ڈی بہت آسان جیسے ایم ٹی کی آج کل ہو گیا ٹھیک ہے تو اور کن بچہ اپ وی وی سیم کھاتا ہے انڈ رائٹ میں آپ کو بتا دیا میں یہ بھی ویسے ہی ہے ٹھیک ہے بس چھوٹی سی انفارمیشن تھی میں نے آپ کو بتا دی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر مجھے کچھ مس ہو گیا کچھ گلتی ہوگی اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں اگر تھوڑی بہت بھی ہیلپ ملی تو لائک کرنا اگر نئے ہو تو سبسکرائب کر جانا اگر دوستو اللہ حافظ